اس وقت بھی سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے آٹھ فروی کی دی ہوئی تاریخ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور صدر پاکستان کی طرف سے اس کو ڈیلے کیا جائے اور وہ ہیلے بہانے ہمارے تمام مقتدر طبقے اور حلقے ہماری موجودہ حکومت اور پی ایم ایل ان اس میں سر فیرست ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ آج غیر آئینی حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی آپ ووٹ ڈالیں پی ٹی آئی کو وہ نکلے کسی اور پارٹی کا یہ نہیں ہونے دیا جائے گا اس کے لیے ہمارا نوجوان ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آج وہ اس سارے فراڈ اور ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں آج چیئرمن عمران خان کے خلاف پی ایم ایل ان کے ایک ورکر نے پٹیشن فائل کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کو چیئرمن کے ہوتے سے ہٹا دیا جائے لیکن آج وہ پٹیشن انفرکٹرس ہوگی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ریکارڈ دیکھ کے اس کو ڈسپوز آف کر دیں گے کہ اب اس کو مزید چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نئے چیئرمن آگے ہیں لیکن ایک بات واضح رہے کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر اتراز ہوا اور وہ ہے پی ٹی آئی جب ہواوں کے رخ تبدیل ہو جائیں جب مختدر طبقے اور حلقے آپ کے اوپر ناراض ہو جائیں جب پاکستان کی سب سے بڑی مقبول پارٹی پی ٹی آئی جہاں نوے پرسنٹ عوام آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اس کو آپ سیاسی میدان میں مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر اس طرح کے ہیلے بہانوں سے اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز سے اس طرح کے ناجائز اور سیاسی مقدمات بنا کر اس طرح کی الیکشن کمیشن کو اور اس طرح کے اداروں کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا لیکن آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اور اداروں کے عمران خان کے خلاف استعمال کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے لیکن انہوں نے بھی ایک جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے بطور ادارہ پی ٹی آئی اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف یہ سب سے بڑا فیسرہ دیا جس میں انٹرا پارٹی الیکشن اسی طرح جس طرح پی ایم ایل این کے ہوئے تھے جس طرح پی پلز پارٹی کے ہوئے تھے جس طرح جے یو آئی ایف کے ہوئے تھے اسی طرح پی ٹی آئی کے الیکشن کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈیکلیئر کر کے واپس بیس دن کا ٹائم دے دیا جو کہ شورٹ ٹائم تھا اور ہمیں اپنے بلے کے نشان کو بچانے کے لیے اس سازش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے یہ والا آرڈر کیا اور اسی طرح آپ دیکھیں گے جسٹس آمر فاروق صاحب کے پاس بھی ہماری وہ پٹیشن جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس کے اندر جو آرڈر تھا وہ آلڈی ہو چکا ہے ایک ہم نے درخواست فائل کی کہ اس آرڈر کو سسپنڈ کر دیا جائے یعنی پہلے صرف سزا کی موطلی ہوئی تھی ہم نے کہا اس آرڈر کو موطل کر دیا جائے جو کہ انہی گراؤنڈز پہ ہی ہونا ہے اس کو بھی ریزرو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ہم ان سازشوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انٹیرم سیٹ اپ کے لیے ہم نیچرمن کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے خلاف سازشیں پنپ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا جائے ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام اور ہماری بات پہنچے اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جس ملک میں آئین نہیں ہوتا وہاں قانون بھی نہیں ہوتا جہاں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں بنیادی حقوق نہیں ہوتے اور جہاں بنیادی حقوق نہیں ہوتے آئین نہیں ہوتا قانون نہیں ہوتا وہاں جمہوریت بھی نہیں ہوا کرتی آج یہ آئین اور قانون کی بالدستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ عوام اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کریں جن کو حق کے حکمرانی دیں وہ آ کر کے حکمران بنیں اب اس وقت بھی سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے آٹھ فروی کی دی ہوئی تاریخ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور صدر پاکستان کی طرف سے اس کو ڈیلے کیا جائے اور وہ ہیلے بہانے ہمارے تمام مقتدر طبقے اور حلقے ہماری موجودہ حکومت اور پی ایم ایل ان اس میں سر فیرست ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ آج غیر آئینی حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی آپ آئیں اور مقابلہ کریں فری اینڈ فیر الیکشن کا محول بنائیں جبر ظلم اور بربریت ختم کریں اس جبر اور ظلم کی فضاء میں مجھے بتائیں کس کو آپ الیکشن لنے کی اجازت دے رہے ہیں آپ نے لوگوں کی چادر چار دیواری کے پامالی شروع کر دی ہے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو ننگا کر کے تشدد کر کے مارا جاتا ہے ان سے کنگز پارٹیاں میں شامل کرائی جاتا ہے ان سے پارٹیاں تبدیل کرائی جاتی ہیں اور نو مائی کے واقعے کو بنیاد بنا کر آپ نے اگر لندن پلین کے حصے کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جو کل خان صاحب نے بھی بتا دیا کہ لندن پلین کیا تھا کہ عمران خان کو جلو میں ڈالنا ہے پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنا ہے اور اس کے ساتھ نواز شیف کے سارے مقدمات ختم کر کے ان کو لانا ہے یہ تھے تین نکات مجھے بتائیں نو مائی جس کی ہم ایک سے زائد مرتبہ مزمت کر چکے ہیں مجھے بتائیں جو پولٹیکل لیٹر ہے وہاں اندلیب عباس جس گاڑی میں جا رہی ہے وہاں نان پولٹیکل جو ہے ایک سوشل ایکٹیویسٹ خدیجہ شاہ وہ بھی اسی گاڑی میں جا رہی ہے تو ایک نے پریس کانفرنس کر دی وہ فرشتہ بن گئی اور ایک ابھی تک سات مہین اس جیل میں پڑی سڑ رہی ہے اس کے باوجود کہ تمام عدالتوں نے ان کو زمانتے کئی کیسز میں دے دی ہے اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا اسی طرح آپ نے دیکھا تھا آئی جی پنجاب نے پہلے دن جو پریس کانفرنس کی تھی سب سے زیادہ اس نے کہا سب سے بڑا مجرم ہے مراد راس لیکن اس نے اگلے دن اس طرح میں پاکستان پارٹی جائن کر لی وہ فرشتہ بن گیا وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اور باقی تمام لوگ یاسمین راشد سمیت جو روک رہی ہے کہ آپ اندار نہیں جائیں گے ان کو آپ نے مجرم منع کے ملزم منع کے جلو میں ڈالا ہوا ہے یہ دورہ میار نہیں چلے گا اس دورے میار کو لوگ پہچان چکے ہیں یہ ہے لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ جس کے نتیجے میں آج وہ ایگزیکوشن ہو رہی ہے لیکن آپ کو ماضی سے سبق سیکھنا پڑے گا آج کا نوجوان آج آپ کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے وہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کرنے دے گا آپ ووٹ ڈالیں پی ٹی آئی کو وہ نکلے کسی اور پارٹی کا یہ نہیں ہونے دیا جائے گا اس کے لیے ہمارا نوجوان ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آج وہ اس سارے فراڈ اور ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اس ملک پہ ترس کھائیں ملک کی نیشنل سیکرٹی ایٹ رسک ہو گئی ہے پچیس کروڑ عوام غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں حالات ایسے نہج کو پہنچ گئے ہیں کہ آپ کا آج ایک عام آدمی اس کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی عام آدمی کی پوزیشن یہ ہے کہ آج آپ کے ملک میں بجلی کا بل اگر دے تو وہ بچوں کی فیس ادا کریں تو وہ گھر کا راشن پورا نہیں کر سکتے تو یہ جو سیٹویشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں سیاسی عدم استقام ختم کرائیں لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ عوام اپنے نمائندے منتخب کر سکیں اس کے علاوہ کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو پورا موقع دیا گیا سب لوگ اکھٹے ہوئے اکبر اکبر اسبابر صاحب ہمارے ورکر نہیں ہیں ہمارے کارکن نہیں ہیں ان کو بہت پہلے سے نکالا جا چکا ہے ان سے بڑا اچھا سوال کیا گیا ان کا کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو پچھلے دو سال سے ہو رہا ہے ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کے تشدد ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے کوئی ایک آواز اٹھائیے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے آپ اگر پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ نے زبردستی پی ٹی آئی کا بننا ہے آپ پروسیڈنگز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف آپ کہتے ہو میں پی ٹی آئی کا ہوں اور اس کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ